اسلام علیکم جی کیسا کاروبار رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کیا سمجھتے ہیں مارکٹ میں جلدی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا حکومت کی جانب سے مغرب کے وقت دکانے بند ہوئے ہیں؟ ہونی چاہیے پینگے مسلم بھائی جن ہونی چاہیے صبح و فجر کے بعد آپ اپنے کاروبار کی طرف جونسہ کے توجہ کریں اور مغرب سے پہلے پہلے اپنے گھروں میں چلیں جیں صورت نظمل کا آپ تشریح کر لیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا ہے تو نام کا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام نام کی چیز کوئی نہیں ہے یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں کہ قانون بنانے آلے اور قانون نافذ کرنے آلوں کے اوپر قانون نافذ ہونا چاہیے دیکھیں عوام سے یہ تو بہت کچھ متوقع کرتے ہیں کہ جی عوام implement یہ کر لے یہ کر لے آپ کے جلاس جتنے قومی اسمبلی سینٹ کے ہوتے ہیں یا جتنے ہوتے ہیں وہ سارے راتوں کو کرتے ہیں پچھلی کی بچت کیا ہوگی یہ ساری رات کی تاریخی میں آج کل تو کوئی اجلاس نہیں ہو رہا آج کل تو کوئی اسمبلی نہیں ہے بس وقت تو نگران حکومت سر نگران حکومت نہیں ہے لیکن جو میٹنگیں ہوتی ہیں وہ ساری رات کے وقت ہوتی ہیں جتنے آپ جائیں اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا وہ دن میں بھی ہوتے ہیں شام میں بھی کچھ ہوتی ہے سب سے پہلے گورنمنٹ کو یہ دیکھیں کہ قانون اپنے اوپر implement کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے دیکھیں کہ نہیں ہماری تمام سرکاری امارتیں جو انسی ہیں وہ رات کو جگ مگا رہی ہوتی ہیں بغیر کسی مقصد کے کوئی اندر جلاس نہیں ہے وزیر اللہ ہاؤس آپ چلے جائیں گورنر ہاؤس چلے جائیں فل لائٹیں جگ مگا رہی ہیں تو انہوں نے توانائی کی بچت کیا کرنا ہے ٹھیک ہے رات کی یہ ایکٹیوٹی کم کریں عوام کو پہلے دیکھیں کہ قوم کو قوم بنانے کے لیے نا فرد واحد کو پہلے implement خود کرنا پڑے گا ہمارا وزیر اعظم ہمارے اداران کے جتنے بھی سربراہان ہیں ہر ادارے سے میں مراد کر رہا ہر ادارہ ایک ادارے کو میں نہیں کہہ رہا ہر ادارہ اس کے سربراہان کو پہلے اپنے اوپر لاغو کرنا پڑے گا وہ implement گاڑییں چھوڑنی پڑیں گی اشوشرت چھوڑنی پڑیں گی پھر ملک کے لیے کچھ بنے گا یہ عوام سے تو ہر چیز کی توقع کرتے ہیں کہ عوام ہمارے لیے یہ کر دے عوام ہمارے لیے نہیں سربراہان عوام کے لیے کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے الٹا رواج ہے کہ ہمارے سربراہان کہہ رہے ہیں ہمارے لیے یہ کر دیں ہمارے دیکھیں کہ ایڈیوکیشن کتنی کو نہ ہمارے ملک میں کتنی کو نہ ایڈیوکیشن کو یہ پرموٹ کر رہے ہیں تقریر کرتے ہیں یہ انگلیش میں پریس کانفرنس کرتے ہیں انگلیش میں ہر جگہ ایسے تو نہیں ہے وہ آپ کی میں باتوں سمجھنے کی کوشش بھی کر پا رہا ہوں لیکن دیکھیں اس وقت جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ یکم اکتوبر سے پندرہ فروری تک ساڑھے چار ماہ کے لیے یہ اطلاق ہوگا کہ صبح آٹھ نو بجے دکان کھولیں یا صبح فجر کے وقت کھولیں رات مگری کے وقت جو ہے وہ دکانیں بند ہوں گی جس سے بجلی کی بچت بھی ہوگی کاروبار میں بھی برکت ہوگی تو کیا آپ کے نزدیک یہ فیصلہ فائدے مند ہو بھی سکتا ہے ویسے تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ فجر کے بعد نماز ادا کرو اور رزق کی تلاش میں نکل ہاں جی سر دیکھیں نا سورہ مزمل میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فجر کی نماز ادا کریں آپ اور میرے دیکھیں کہ میرے جو سے فضل کی تلاش میں نکل پلے فضل سے مراد کیا رزق کی اور غروبی آفتاف سے پہلے پہلے اپنے گھروں کو لوٹ آئیں لیکن ہمارے یہ ہے کہ بدقسمت ہی ہے کہ یہ بہت اچھا قدم ہے یعنی کہ دیکھیں ایزے مسلم تو یہ اچھا ہے لیکن ہمارے معاشرے کے حساب سے یہ انتہا سے زیادہ بدتمیزی آل ہے آپ دیکھ لیں جونسا ہے کہ جو زورہ وار ہوگا نا دیکھیں زورہ وار ہوگا جو ڈیلی دینی آلہ ہوگا اس کی شاپ کھلی ہوگی اس کے ہوتل ریسٹورنٹ کھلے ہوں گے امپلیمنٹ کہاں سے کروائیں گے دیکھیں سزائوں کی ضرورت ہے قائد قانونوں کی ضرورت نہیں ہے سزاؤں کی ضرورت ہے بہجن سزاؤں کی اور وہ بھی سرعام بغیر کسی تفریق کے امیر اور غریب کے یہاں پہ امیر کا کاروبار کھلا ہوتا ہے کیونکہ وہ منتھلی بتا دیتا ہے ہمارے جونسا ہے کہ ٹاؤنالوں کو دے رہے ہیں تھانوں کو دے رہے ہیں دوسرے جو دارے ہیں ان کو وہ منتھلی دے رہے ہیں ریسٹورنٹ کھلتے ہی رات کو ہمارے کووڈ میں ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے جلدی مارکٹیں کھلیں اور جلدی مارکٹیں بند بھی ہوئیں اور لوگوں نے بھی اس چیز کو اپنایا اس رویش کو اگر ہم مستقل ہی کیوں نہ ساڑھے چار ماہ کی بجائے پوڑا سال ہی اس کو اپنا لیں تو چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں جائیں گی ان کا سمر ہمیں ملے گا دیکھیں سب سے پہلے رات کو دیکھیں کہ جب لیٹ نائٹ آگ کھلیں گے آپ کی دکانیں نہیں کھلیں گی کاروبار نہیں ہوگا آپ کی توانائی کی بجت پل کی بجت پھر آپ دیکھیں کہ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے روپے پیسے کو کیا کرنا ہے جب آپ اپنی فیملی یا بچے کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں اب آپ کو پتہ کیا ہوگی آپ کی فیملی پیچھے کیسی ہے ان کو آپ کی ضرورت ہے جب گھر میں دیکھیں گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے نا باپ ایک ادارے کے دیکھیں اس سربراہ کی پوزیشن رکھتا ہے اس کا ایک روپ دب دبا ہوتا ہے جیسے اداروں کے سربراہ نہ ہوتا ہے نا ان کا ڈر خوف ہوتا ہے کہ یار اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو یار مارے جاں وانگے تو دیکھیں جب گھر کا سربراہ گھر میں مجود ہوگا نا بھائی جن تو بہت ساری چیزیں جونسی کور ہو جائیں تو یہ ہونا ضروری ہے دیکھیں کہ لیکن لانگ رن شورٹ ٹائم نہیں ہے ہم مسالیں دیکھیں دیتے ہیں باہر کے ملکوں کی مشرقین کی دیتے ہیں جی وہ بری ہیں یہ ہے ہمارے اسلامی قادر کے نون تو سارے انہوں نے پناہی ہوئے ہیں تلوہ آفتاب کے بہت کارابروں پر آتے ہیں تلوہ غروب آفتاب سے پہلے وہ گھروں کو لوڑ جاتی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو بجن یہ ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ پہلے وہ اب یہ جو چیزیں اپنے اوپر نافذ کریں اپنے اوپر نافذ کریں گے تو عوام سے وہ توقع رکھ سکتے ہیں جب گھر کا سربراہ غلط ہوگا تو بجن گھر کا کوئی ممبر جونسہ اس کا کہنا نہیں مانے گا تو اس کے لیے ہمارے تمام آدھارے کے سربراہ جونسہ ان کو بجن ایک روڈ موڈل اپنی ذات کو بنانا پڑے اور سب سے بڑی بات میں اپنے تمام آدھارے کے سربراہن کو ریکویسٹ کرتا ہوں جس کی مجھے امید ہے کہ وہ امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے باجان سرکاری ملازمین سیاست دان تمام کی دوری شہریت یہ ختم کر دیں دوری شہریت ختم کر دیں آپ کے ملک کو سمر ملنا شروع ہو جائے ان تمام کی دوری شہریت ختم کر دیں کم از کم اس وقت تک جب تک یہ برسر اقتدار ہوں جب تک یہ سرکاری ملازم ہوں باجان ان کی دوری شہریت ختم کر دیں موسیقی